آج میں کچھ ضروری مدوں پہ آپ سے چکچا کرنا چاہتا ہوں گجرات کے اندر چناویں اور میں سمجھتا ہوں کہ گجرات سے ایک نیا پورے بھارت میں سندیش جانا چاہیے اس لیے آج میں آپ لوگوں کے مادیم سے گجرات کی جنتہ کو پنجاب کے بارے میں اور دلی کے بارے میں کچھ اہم جانکاری دینا چاہتا آپ کو پتا ہی ہے کہ عام ادمی پارٹی اور بی جے پی اے اور بی تیم کی طرح دونوں کام کر رہے ہیں حالی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس پرکار سے پہلے جورو شورو سے ہمارچل کے اندر عام ادمی پارٹی نے اپنے کارکرم شروع کیے الیکشن پورا الیکشن کے لیے دوریں لگانے شروع کیے ہمارے پنجاب کے مکہ منتری اور کیجری وال صاحب دونوں انہوں نے ہمارچل کو ایسا بنا دیا کہ آنے والے دنوں میں ہم ہمارچل کے اندر چناب لڑیں گے لیکن الیکشن جب شروع ہوا تو پتہ نہیں کیا ایسی بات ہوئی کی الیکشن چھوڑ کر وہ گجرات چلے آئے اور بلکل چناب نہیں لڑا گیا ہے مارچل کے اندر اس کا یہی کارن تھا کہ کہیں نہ کہیں بی جے پی دوارا آم ادمی پارٹی کو یہ بات کہی گئی کہ آپ ہمارچل چھوڑ جائے تو ہمارچل چھوڑ کے وہ گجرات میں آئے اور جہاں جہاں کانگریس کو کمزور کرنے کی بات ہوتی ہے وہاں پاہاں بی جے پی کے لوگ آم ادمی پارٹی اپنی بی ٹیم کو بھیجتے آم ادمی پارٹی حالی میں پجاب کے اندر ان کی سرکار ہے ہمارے مکہ منطری بھی یہاں پر دورے کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ پجاب سے پیڑ ورکر یہاں پر لے کر آئے ہیں اور لوگوں میں بڑا بڑے بھرم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں میں ان کے بارے میں گجرات کی جنتہ کو آپ کے مادیم سے کچھ چیزیں ہیں ان کے سامنے ہی رکھنا چاہتا ہوں پہلے تو آپ نے سنا ہی تھا کہ دلی میں آج ساس لینا مشکل ہے اور آدمیہ کیجریوال صاحب کہتے تھے کہ یہ حالات پنجاب کی وجہ سے دلی میں پولیشن آتا ہے یمنا کی بات کہی گئی تھی یمنا کی صفائی کی بات کہی گئی تھی اور آج سے دیڑھ دو سال پہلے انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں نے یہ جو پولیشن کا اس کا حل نکال دیا ہے یہ نیوز میں ساتھ میں لے کر آیا ہوں چینلز کی نیوز ہے میرے پاس کہتے ہیں میں آپ کو اس کی کوپی دے دوں گا انہوں نے کہا تھا کہ دلی کے پولیشن کا میں نے حل نکال لیا ہے پنجاب میں ہم اس کا سمادان کر دیں گے جانے کہ اسٹبل برنے لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ کیجری وال صاحب نے وہ جو سمسیہ تھی اس کے اوپر سکسٹی ایٹ لیکس روپیز لگائے سٹبل برنے کی پرابلم ختم کرنے کے لیے لیکن تئیس کروڑ رپے کی ایڈورٹائزمنٹ کیا لیکن آج پنجاب کے اندر جو حالات ہیں وہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ پولیشن پھر بھی اتنے کا اتنا ہی ہے لوگوں کو ساس لینا مشکل ہو گیا ہے جانے کہ جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں کچھ کارے اور کام کرتے نہیں ہیں ایک ایڈورٹائزمنٹ کمپنی کی طرح یہ پارٹی چلتی ہے پر چار پر ساتھ پر پیسہ لگاتے ہیں لوگوں کو بیوکو بناتے ہیں اور سرکار بنانے کا کام انہوں نے پنجاب کے اندر کیا اور سب سے بڑی بات آج پنجاب کے جو حالات ہیں law and order کیستے تھی آپ نے سنا ہوگا سلدو موسے والے کا murder ہمارے وہاں پر کالی ماتا کے مندر پر جو اٹیک ہوا ہے آج انٹیلیجنس بیورو کے کاریلہ کے اوپر ہانڈ جرنیٹ کا اٹیک ہوا ہے اور ایک ہمارا کبڈی کا پلیئر تھا اس کی بھی دن دہاڑے گولیاں مار کے ہٹیا کر دی گئی گانگسٹر جو ہیں وہ تیہاڑ جیل سے اپریٹ کرتے ہیں تیہاڑ جیل کہجریوال صاحب کے اندر ہے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں اس تندر جیل کے کس پریقے سے مساج ہو رہی تھی جو پکڑا گیا ہے جو کٹر اماندار پکڑا گیا بیکتی جس کی جمانت رد کر دی گئی یہ ہائی کور دوارا اس کی تیہاڑ جیل کے اندر مساج ہو رہی تھی وہاں سے ایک گانگسٹر نامی گانگسٹر جو اپریٹ کرتا ہے جس کا نام لارنس بشنوئی ہے وہاں سے انہوں نے اپنے بندے بیجے اور صدو موسے والے کا مرڈر کیا ہے اور ابھی حالی میں چار ایک دن پہلے کوٹکپورا کے اندر بھی ایک دیرہ پریمی کو گولیوں ماری مارا اور پھر وہ دلی پولیس نے پکڑ لیے وہ لوگ مرڈر پنجاب کے اندر ہوتا ہے اور دلی پولیس اس کو پکڑتی ہے اور مرڈر کرنے والے کون لوگ ہیں وہ تحاڑ جیل سے اپریٹ ہوتے ہیں اندر سے یہ کام چلتا ہے یہ تمام چیزیں صدو موسے والا پوری دنیا میں ایک بڑا نام تھا اور یہ میں تمام سی جو نیوز کٹنگ آپ کے سامنے لکھر آیا ہوں جنتہ کو دکھانے کے لیے کہ خالی میں بول نہیں رہا ہوں یہ وہاں کے اکھباروں نے لکھا ہے two days back to killings raises concern over law and order situation یہ سوڈیل سوری نہیں ہے لیکن پجاب کا تو بچہ بچہ کہہ رہا ہے کہ law and order کی سکھی ٹھیک نہیں ہے لیکن راز نیتی کی جا رہی ہے دونوں کی طرف سے جس طریقے سے اتر پردیش میں چھتہ ہے بالکلی میرے کو میرے کو کہا گیا ہے کہ آپ کو بھی وہاں پوچھا دیں گے جہاں پر آپ کی کانگریس کی لیڈر شیرمتی اندرہ گانڈی گئی ہے اور آج اس کے اوپر F.I.R. ہوئی ہے اس ویکتی کے اوپر میرے کو جس ویکتی نے یہ دمکی دی اور شوشل میڈیا پر یہ دمکی ہے یہ حالات پنجاب کے اندر ہیں Extraction لوگوں کو فون آتے ہیں وپاریوں کو ذرا فون کر لیجیے آپ لو دیانہ کے اندر گانگسٹر کے پیسے دو دیں تو بولی مار دی جائے گی اور دس دس لاکھ بیس بیس لاکھ رپیہ لوگ ایسے دے کر آ جاتے ہیں جو بتاتے بھی نہیں اپنی شکایت درج بھی نہیں کرواتے ہیں اس طریقے کا محول آج پنجاب کے اندر ہے میں یہ آپ کے مارجم سے گجرات کی جنتہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عام آدمی پارٹی کی سرکار ہیں فارمر سوسائید بڑا ایشو تھا پنجاب کے اندر بڑا ایشو تھا پنجاب کے اندر کیجریوال صاحب نے کہا تھا یہ کیجریوال صاحب کا بیان ہے will ensure that no farmer dies by a suicide after April 1 کی ایک اپریل سے ایک بھی فارمر سوسائید پنجاب کے اندر نہیں ہوگا یہ کیجریوال جی آپ سے ذمہ داری لیتے ہیں لیکن ہوا کیا دو مہینوں کے اندر 27 ہمارے کسان بھائیوں نے suicide کیے ہیں یہ خبر ساتھ میں لے کے آئے ہیں times of india کی news یہ تمام سی میں آپ کو خبریں دکھانا چاہتا ہوں seven months on a farmer already unhappy with our government so یہ ہمارے پنجاب کے کسان کے حالات ہیں جو یہاں پر آکے کہتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ ٹھی کر دیا ہے پھر انہوں نے کہا کہ ہم مونگ کی دال پر MSP دیں گے مونگ پر MSP دیں گے یہ میں لکھر آیا ہوں آپ کے سامنے 83% مونگ پر کیورٹ بلو MSP اور انہوں نے یہ نیچے لکھا کہ ہم مونگ کی دال پر MSP دیں گے لیکن آج کسان سڑکوں کے اوپر ہے آج بھی پنجاب کا کسان جگہ جگہ پر سنگرور کے اندر مکہ منتری کے آواز کے باہر دھرنا لگائے ہوئے بیٹھے ہیں جس پرکار سے انہوں نے دلی کے اندر دھرنا لگایا تھا یہ میں آپ کے مادےوں سے جنتہ کو بتانا چاہتا ہوں پھر بہت بڑا مدہ تھا گرو گرانچہ ہم ہمارے ہم جو سکھ لوگ ہیں گردوارہ گرو گرانچہ مہارا جی کو مانتے ہیں پچھلے سمیں اکالیڈل کی سرکار کے سمیں بہت سی جگہ پر گرو گرانچہ مہارا جی کی بیاد بھی ہوئی جگہ جگہ گرو گرانچہ جی کو ان کے ہماری جو وہ ریلیجیس گرو گرانچہ مہارا جی کو بیاد بھی کر کے فیقا گیا کچھ لوگوں کی طرف سے لوگوں نے کہا کہ اس کا انصاف چاہیے انہوں نے کہا کہ ہم وہ انصاف دیں گے آپ کو ان کا ایک عام آدمی پارٹی کا کور ویجے پرتاب سنگھ ہے آئی جی آئی جی ہے امری سر سے جیتا ہے اس نے اپنی نوکری چھوڑ کر نوکری چھوڑ کر وہ ایم ایل ای جیتا انہوں نے کہا تھا کہ آتے ہی پہلے مینے ہم اس مدے کا حل کر دیں گے اور یہ کور ویجے پرتاب جی کی فوٹو ہے جو ابھی عام آدمی پارٹی کا ایم ایل ای ہے اور انہوں نے کہا ہے آپ ایم ایل ای کور پرتاب پوائنٹس ٹو سلگنس اندہ سیکنلائز ریلیٹڈ کیسز کی ہماری پارٹی اس کے مدے کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتی اور کئی بار انہوں نے ویڈان صاحبہ میں کھڑے ہو کر اپنی بات کہی کہ بھئیہ اس کے اوپر دس منٹ چچا ہونی چاہیے لیکن آج تک یہ سب سے بڑا مدہ ہے پنجاب کا سکھوں سے جڑا ہوا مدہ ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں کئی سالوں سے انصاف نہیں ملا تو شاید آم آدمی پارٹی دے گی اس پرکار کے بڑے بڑے وعدے کر کے میرے پنجاب کے لوگوں کو لوٹنے کا کام کیا اور مورک بنانے کا کام کیا کیونکہ بڑی بڑی باتیں سنائی بدلاب کی باتیں انقلاب آئے گا اگر ہم آئیں گے تو اس پرکار سے ہوگا لیکن آج پنجاب کے لوگ رجانہ آپ شوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھ لو جو سوچ رہے ہیں کہ سادھے چار سال کا سمیں جو آگے کا سمیں ان کے لیے وہ نکالنا مشکل ہو گیا آگے ایمپلائیز ایشیوز انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو جتنے بھی کنٹریکٹ بیسز پہ ایمپلائیز ہیں آپ کے بھی باڑے کے ٹٹو ہیں انہی لوگوں نے انہی لوگوں نے ان کی سرکار بنانے کا کام کیا تھا ایک بہن بنائی ٹنکی پر چڑ گی ایک لڑکے اور کہیجری واد صاحب وہاں پر ٹنکی کے نیچے گئے مائک لے کے گاڑی پر چڑ گے وہ ویڈیو ہے آپ سرچ کر سکتے گوگل پہ تو انہوں نے کہا کہ میں تب نیچے نہیں آؤں گی ہماری سرکار میں وہ چڑی تھی اوپر کانگریس کی سرکار میں انہوں نے کہا کہ تم میری مو بولی بہن ہے پہلے دن سرکار بنتے ہی آپ کو نوکری ملے گی تمام کنٹریکٹ والے پکے کر دیے جائیں گے آج پھر وہ ٹنکی پہ چڑی ہوئی ہے لڑکی آج وہ ٹنکی پھر ٹنکی پہ وہ لڑکی چڑی ہوئی ہے یہ میں کٹنگز اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں تاجو آپ کو یہ نہ لگے کہ میں کچھ گلت کہہ رہا ہوں yet another پکہ درنائن مانس کانسیونسی this time on the state highway over job regularization تو یہ اس کے تتھے اور ثبوت ہے اسی کا ہی کارن دہا ان تمام کارنوں کی وجہ سے تین مہینے بعد جو چناؤ آئے بائے الیکشن ہوا پارلیمنٹ جہاں پر خود بگوانک جیتے ہوئے تھے دو بار لگا تھا پارلیمنٹ کا نام تھا سنگرور وہاں سے وہ چناؤ ہارے تین مہینوں میں جو پارٹی کی 117 میں 92 سیٹ آئی ہوں وہ سنگرور بائے الیکشن ہار جاتی ہے جہاں پر ان کے چھے چھے منتری ہوں کیونکہ سنگرور ان کا گھر ہے سنگرور سے آماد بی پارٹی شروع ہوئی تھی سنگرور سے بھگوانت بان مемبر آئی پارلیمنٹ تھے اور تین مینوں کی سرکار میں سنگرور پارلیمنٹ ہار جانا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جنت اتن سے کتنی خوش ہوگی کہ جو اپنے گھر سے تین مینوں بعد آج تکنی میں نے دیکھا کہ تین مینوں کی سرکار میں دیش کے اندر کوئی بھی ایسی سرکار ہو جو تین مینوں کے اندر اپنا ہی ایریا میں بائی الیکشن ہار گئی پھر انہوں نے وعدہ کیا تھا چلو میں ایک بات کرتا ہوں روز کجری وال صاحب کہہ دیتے کہ کہ میں لکھ دیتا ہوں لکھ لو اتنی سیٹ آئیں گی کانگرس کو اتنی آئیں گی آج میں لکھ دے سکتا ہوں کہ مات چل کے اندر میں بھی لکھ سکتا ہوں کہ عام آدمی پارٹی کو ایک سیٹ بھی نہیں آئے گی اور ہریانہ میں حالی میں جہاں وہ کہتے بھگوانت مانجی چار چکر بائے الیکشن آدم پور میں لگا کر آئے وہاں پر رہے ووٹ کتنا پڑا جو بھگل میں دلی کے پنجاب میں سرکار ہے ووٹ کتنا پڑا پچیس سو کیول ووٹ آیا ان کے کینڈی دیت کو آم آدمی پارٹی کے کینڈی دیت کو جو دلی کے بھگل میں چنا آدم پور کا بائے الیکشن تھا کلدی بشنوی کا بیٹا وہاں سے چنا لڑا اور کانگرس پارٹی باون ہزار ووٹ لے کرائی وہاں پر ہمار چل میں ایک سیٹ نہیں آئی اور دلی کے ہریانہ میں بائے الیکشن میں پچیس سو ووٹ ڈالے اب میں یہ کہنا چاہتا ہزار پیہ دینے کا بادہ کیا تھا میں نے کہی سی ویڈیو دیکھی بہت سارے لوگ گوم رہے کیونکہ ان کی عادت ہے ایک ہزار پیہ پیج بندے لاتے ہیں تو ان کو گھر گھر جانے کا ہزار پیہ چار گھنٹوں کا آٹھ گھنٹوں کا برسے اوپر کی ہر عورت کو ہر میری بہن کو ہر گھرینی کو ایک ہزار پیہ دیں گے میں کانگرس پارٹی چنان نہیں لڑے گی ایک عورت ایسی پنجاب سے لاکے دکھا دو جو کہے کہ وہاں پر ہمیں انہوں نے اپنے وادے کے مطابق آٹھ مینوں میں ایک روپیہ بھی دیا حالانکہ جو ہم پینچن دیتے تھے پندرہ سو روپیہ اس میں بھی دیری ہو گئی وہ بھی آج پورا نہیں دیا جارہ آج یہ حالات ہو گئے ہیں کہ وہ عورتیں گھوم رہی ہیں ان کے گھر کے بار کہ ہزار پیہ دو لیکن وہ ہزار پیہ کسی نے نہیں یہاں آگی ہے بیٹی الیکٹریسٹی بیل انہوں نے کہا تھا کہ ہر ویقتی کو ہم ہر ویقتی کو تین سو یونٹ بجلی مفت دیں گے وہاں تو دیں نہیں رہا وہاں کہہ رہے ہیں ہم ہمارے سمیں ہم دو سو یونٹ بجلی مفت دیتے تھے کتے دو سو یونٹ مہینے چار سو یونٹ دو مہینوں کی یہ کہہ رہے ہیں دو مہینوں کی ہم چھے سو یونٹ بجلی مفت دیں گے یعنی کہ سو سو یونٹ ہمارے سمیں میں کیا تھا ہم نے تین روپے سب سیٹی دی تھی چوبی سو کروٹ روپے کی ہم سب سیٹی دی تھی ہر ویقتی کو چاہے میڈل کلاس ہے چاہے کوئی چھوٹا ہے بڑا ہے لیکن تین روپے کی ہم سب سیٹی دی تھے ہم نے لوڈ بتایا تھا کہ سات کلو وارڈ جس کا سات کلو وارڈ سے نیچے ہے اس کو تین روپے کی سب سیٹی ملے گی اور سات کلو وارڈ میں بل ان لوگوں کو راحت دیں جو تین سو یونٹ تک بجلی یوز کرے جا تین سو یونٹ تو یوں ہی ہو جاتا ہے جس کے گھر میں ٹی وی لگ جس کے گھر میں کولر لگ ہو ہے اس کا یوں ہی تین سو یونٹ ہو جاتا ہے دو سو یونٹ ہوتا جس کے ایک بلب لگا ہے اور ایک پنکھا لگا ہے اس کا دو سو یونٹ پر تک جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے جو جنت کے ساتھ پنجاب کے اندر کیا جا رہا ہے میں آج اس کا لے کر آیا ہوں آپ ان سے سوال کیجئے گا یہ میرے پاس کچھ بل ہیں بڑ کے ہمت سنگھ نام کا ایک وقت ہے یہ بل کیسے بناتے اب نیا فراڈ کر رہے ہیں گجرات میں چناب ہے ہمت چناب تھا لوگوں کے یہ دکھانا ہے کہ zero bill کیسے آتا ہے کچھ لوگوں کو zero bill بھیجا آیا کچھ لوگوں کو وہ کیسے آرہ میں لے کے آیا ہوں آن ریکارڈ کس کا bill ہے لے کر آیا کیا کیا یہ ہمت سنگھ کا bill ہے یہ میٹر کی فوٹو کھیچتے ہیں میٹر کی فوٹو کھیچتے ہیں ان کے پاس میٹر 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 کی فوٹو کھیچی ایک بندہ گیا ان کے پاس کیونکہ ہر چیز آن لائن بندہ گیا جب اس نے دیکھا کہ یونٹ زیادہ ہیں تو اس نے اپنا آئیڈی سے لاغ ان کیا جب لاغ ان کیا اس کا اکاؤن تو وہ آ رہا تھا زیرو بل بن نہیں رہا تھا کیونکہ زیرو بل سے زیادہ میٹر چلا ہوا ہے تین سو یونٹ سے زیادہ میٹر چلا ہوا ہے آپ دو کام ہو رہے اس نے کیا کیا اس نے وہ لاغ ان کا آگے اس کو کمانڈ نہیں دی رسیپ نہیں لکھالا بل نہیں لکھالا جو بن تھا وہ نہیں نکالا اس نے اگلے کو کہا پھر دوسرے بیفتی کو یہ ہوا میں اس کا ٹائم بھی ہے آپ کی پاس تائم بھی میرے پاس لکھا ہوا ہے کہ پہلے بندے نے سب اتنے سمیں نکالا پہلے بندے نے نکالا ایک پچاس پر اور دوسرے بندے نے پھر اس نے دوسرے کو ٹیلی فون لگایا اس نے نکالا پانچ ستاون پر اسی آئی ڈی کا اب اسی آئی ڈی کا جب اس نے بل نکالا اس نے اس کا zero بل کر دیا انہوں نے کمانڈ دیا لیکن بل جرنیٹ نہیں کیا اور اس نے کیسے کیا آگے دیکھئے اس نے میٹر کی فوٹو ہی نہیں لگائی ایک بندے نے جب فوٹو کھیچا میٹر کی فوٹو آئی سمجھ آرہی کی نہیں آپ کو دوسرے وقتی کو کہتا ہے بھئی اس آئی دی کا بل آپ جرنیٹ کریں تو وہ اس آئی دی کا بل جرنیٹ کرتا میٹر کی فوٹو نہیں کھیچتا ایسے بلیک آجاتا ہے جب بل جرنیٹ ہو گیا تو پہلے والا تھا جب اپنے سسٹم پر کمانڈ دے گا اس میٹر اس کا آڈری جب بل جرنیٹ ہو گیا تو دوبارہ اس کے سسٹم میں نہیں آئے گا کہنے کا مطلب میٹر تو چل رہا ہے لوگوں کا میٹر چل رہا ہے لوگوں کا یہ لوگوں کو بھاگ میں پتا چلے گا جب ان کو بل آئیں گی اکٹھا بل آئے گا پنجاب میں اندر ایسا بہت بار ہوا ہے اکالی ڈل کی سرکار میں سمیں اکالی ڈل والوں نے کہا کہ آپ کو بل نہیں آئیں گے تو ریشپ دینا بند کر دیا گریب انہیں سوچا کہ لال پرچی نہیں آرہی تو بل آنی رہا ہے ہماری سرکار آئی تو آٹھ اٹھ میروں بند نے انہوں نے ہماری یہ مانگ کرنے کے بعد یہ تمام سے بل لے کر آیا ہوں اور جب کیجری وال سب یہاں پر آئیں اور بھگوان تمان جی آئیں ان کو پوچھ لینا کہ بھئیہ یہ کیا ہو رہا ہے اس پرکار سے امرندر سنگھ راجہ بول کے گیا ہے پہلے پہلے ایسے میٹر کی فوٹو کھچ جس کے اوپر پھر ایسے آتی ہے تو یہ نئی چال پنجاب کے لوگوں کے ساتھ کھیلی جا رہی ہے جو اب ہم نے شکایت درج کرائی تو انہوں نے دپارٹمنٹ میں نکال لیا کہ ایسے کچھ اکاونٹ ہمیں پتا چلے ہیں ان کا یوں نہیں آپ نے کہا تھا اب یہ ان سے پوچھ لیجیے کہ 300 unit سب ویتیوں کو فری ہے کہ جو 300 unit کی خپت کریں کہ ان کو ہی ہیں آگے انہوں نے کہا تھا ڈرگز کے بارے میں یہ ڈرگز کا حال ہے یہ حالی میں خبر لے کر آیا ہوں ڈرگز اڈک 168 لوگوں کی جان گئی ہے 6 مین جو مرے ہیں جو مر گئے ہیں پنجاب 25 years old dies after taking drug his friend dumped body in drain میں یہ نہیں کہنے آیا کہ ہمارے سمیں میں ہمارے سمیں میں ڈرگز نہیں تھی ہمارے سمیں بھی ڈرگز تھی اکالیوں کے سمیں بھی ڈرگز تھی لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ڈرگز دو دن میں ہم ختم کر دیں آج چھوٹے چھوٹے بچے ڈرگز لینے لگ اس سے بھی بہتر حالت پنجاب کی ہو رہی ہے انہوں کہا ہم محلہ کلینی کھولیں گے اگر آپ محلہ کلینی کی ستھی دیکھ لیں پجاب میں جا کر تو آپ کو پتہ چل جائے سو محلہ کلینی کھولے جہاں پر آج کل ڈاکٹر چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور جو مارا انفرا تھا جب کرونا کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں ڈلی سے کرونا پیشنٹ آپ نے نیوز چینلوں میں سنا ہوگا جب ان کو بیڈز نہیں ملتے تھے انہوں نے پنجاب آکر اپنا علاج کر آیا آج اس پرکار کی خبریں بڑے بڑے اخباروں میں ٹریبیون میں انڈین ایکسپریس میں لگ رہی ہیں اور ایک آپ کو بتانا چاہت دو نو ایمبولنس دیرہ بسی کپل فیری سن ایمبولنس نہیں تھی جو اچھا انفرا تھا اس کو بھی بگاڑ دیا کہ ہم ایک محلہ کلینک بنائیں گے محلہ کلینک ایسا چلا جس نے ہمارا ہیلت انفرا سٹرکچر بھی خراب کرنے کا کام ان لوگوں نے کیا آگے ایجوکیشن کی بات کریں ایجوکیشن میں ایجوکیشن سکورز پنجاب امن ٹاپ ٹری لیڈز ڈیلی ہم نے ڈیلی کو لیڈ کرتے ہیں پہلے بھی جو نیشنل سروے ہوا تھا اس میں پنجاب کا نمبر ون آیا تھا تو یہاں کے منطری نے کہا کہ یہ جھوٹا ہے ابھی جو لیٹسٹ آیا ہے ابھی چار نومبر کو آیا ہے دوزار بائیس کو تو ہم نے ٹاپ ٹری میں پنجاب میں کیونکہ آٹھ مینوں نے انہوں نے کوئی نہ ہے انکلاب کھڑا کیا ہی نہیں ہم ڈیلی سے ٹاپ کر رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ منطری آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ دلی کا اچھ آج بھی ماننے کو تیار نہیں جب نیشنل سروی ریپورٹ ہے اور یہ مائننگ کی بات کریں مائننگ یہ کہہ رہے تھے یوں ہی ہم ریج سسوا کر دیں گے کیجری وال صاحب نے کہا کہ میں 20 ہزار کروڑ رپیہ مائننگ سے جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ اتنی گرنٹیاں دی پیسہ کہاں سے لاؤگے کہاں سے جو مائننگ ہوتی ہے آج ریٹ کے جو ریٹ تھے وہ ڈبل سے ٹرپل ہو گئے اور مائننگ سے ایک روپیہ نہیں آرہا 12000 کروڑ رپیہ ابھی تک 8 مینوں میں کرج لے چکی ہے پنجاب سرکار آگ کے پاس پروف ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں ویب سائٹ پر جا کر 12000 کروڑ رپیہ ابھی تک کرج لے چکی اور ایک رپیہ مائننگ سے آیا نہیں لوگوں کو ریت ہم ہم راجستان سے لاتے ہیں کسی ویقتی سے آپ کے رشتے دار بھائی بندوں ہوں گے ذرا ان سے پوچھ لی دیئے کہ کیا ہو رہا ہے ایسی نوٹنکی کرنے میں مہا ہی رہی ہیں لوگ پہلے وہی کیجری وال صاحب کی ویگنر گاڈی وہی مفرل وہی خانسی اب سیکیورٹی گارڈ پنجاب کے 90 سیکیورٹی گارڈ کیجری وال صاحب کے پاس ہیں پھر پنجاب کے کیوں آپ کے پاس ایڈووٹائزمنٹ پہ پیسہ ساڑھے پانچ سو کروڑ رپے آج تک کھرچ کر چکی ہے سرکار جانئے دو کروڑ رپے کا بجٹ رجانہ کا ایڈووٹائزمنٹ کا ہے پنجاب کا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہم نے یہ کہا تھا کہ اپنا ہی منتری پکڑیں گے انہوں نے ایک منتری پکڑا اپنا اس کی کوئی آڈیو نہیں ہے کوئی ویڈیو نہیں ہے پیسے لیتی ایک آدمی جس کا نام سنگھلہ تھا پنجاب ہیلت منسٹر سنگھلہ آرسٹر آفٹر سی ایم سیکس سن فور کرپشن گھر میں لاکھے پکڑا دیا دیش میں ہنگام ہو گیا کہ اپنا منتری گھر میں بلا کر پکڑا دیا کوئی آڈیو نہیں کوئی ویڈیو نہیں کوئی پروف نہیں ہے اس کا جمانت ہو گیا آج بھی آم آج بھی ساتھ گھومتا ہے ان کے پروگرام میں جاتا ہے سرچ کر لیجی اور سوال کر لینا بھگوان تمان سے کہ ایسا ہے پارٹی سے نکال ہے تو جب اس کو نکال دیا دیش میں ہنگام ہوا وہ ہے ایک دکھاوا تھا کہ گجرات میں اور ہمачل میں دکھائیں گے کہ پہلی سرکار ہے جس نے اپنا ہی منتری کو پکڑ کے اندر دے دیا ہے بینا کسی کی مانگ کسی میڈیا والے کی مانگ نہیں تھی اس کے بعد ایک شہراری نام کا آدمی ہے شہراری yet to response to our notice action یہ شہراری نام کا منتری ہے اس کی آوڈیو آگئی ہم نے درنے لگائے پردرشن کیے ویدان سبح چلنے نہیں دی ہمیں سسپینڈ کر دیا گیا ہم نے بھالا اس پر action دو آوڈیو آگئی یہ مان گیا کہ میری ہے اس کے باب یو دیکھ notice دیا پتہ نہیں وہ notice ہے کس کا party کا notice ہے vigilance کا notice آج تک اس notice دیئے ہوئے ہیں جس کو پکڑنا تھا اس کو پکڑ نہیں رہے کیونکہ اب سارے کیسے پکڑ کے اسی لئے میں نے کہا کہ یہ scripted story کی طرح یہ عام آدمی party ہے ایسی story بنا کر چلاتی ہے جو آدمی کو سمجھ نہیں آتا بھگت سنگھ کی سماد پر انہوں نے شبت گرین کیا لیکن بھگت سنگھ کے وہاں پر جو ہمارا وہاں memorial ہے اس کے لوگوں کو تھنکھا نہیں مکہ منطری کی کار میں فوٹو نہیں لگے گی تو اس کے پیسے دو لاکھ میں نے دینے کا اعلان کیا اگلے دن ہی میں نے بلا پی سی سی کانگرس دے گی تو اگلے دن ہی انہوں نے دو لاکھ کے بل بر دی ہے بجلی کا connection کٹ گیا تھا یہ عام آدمی party کی پنجاب سرکار گئی انہوں نے اب ٹینڈن نکالا ایک ایک ائرکرافٹ کا ایک سال کے لیے ہم نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے پنجاب تو دو سو کلومیٹر کے ایریے میں تمام کی سرکار نہیں دس سال اکالی در رہا پانچ سال ہم رہے آپ نے جہاج کائی کو لینا دینے کو پیسے نہیں ہے ہزار پہ آپ نے وعدہ کیا تھا وہ دینے کو نہیں ہے یہ اب نیا ایک ائرکرافٹ کیوں چاہیے کراہ پہ وہ اس لیے چاہیے تھا کہ گجرات آنا ہے آدمیہ کیجری وال صاحب پنجاب کے پیسے سے ائرکرافٹ لیں گے پھر وہ راجستان گمیں پھر وہ سرکاریں ایک سرکار آپ نے ستائی سال گجرات کے اندر دیکھ لی ہے ستائی سال سے آپ دیکھ رہے ہو دوسری طرف آم آدمی پارٹی پنجاب کے اندر ہے میری آپ سے گزارش ہے ووٹ ڈالنے سے پہلے میں بیجے کی بارے میں جہادہ اس لیے نہیں بتانا چاہتا ہوں کی جنتہ جانتی ہے جو جو وادے کیے تھے آج مہنگائی چرن سیما پہ رہے آج مدے کچھ اور ہیں لیکن دیش کے لوگوں کو بڑھکایا جا رہا رہا ہے درائیا جا رہا رہا ایڈی کے نام سے درائیا جا رہا رہا مدے مہنگائی کا مدہ ہے بے روزداری مدے اور بہت مدے لیکن عام آدمی پارٹی کی سرکار کے بارے میں اس لیے میں شیئر سٹورٹ پر آپ کو بتانے آیا ہوں کہ دونوں یہ پارٹیاں اے اور بی ٹیم کی طرح کام کرتی ہیں جان بوجھ کے لوگوں کو یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے سے جائیں وہ گجرات کی جنتہ کو کہنا چاہتے ہو ایسا مت کریں کریپ ووٹ ڈالنے سے پہلے آپ پنجاب سے پوچھئے اور گجرات کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کس پرکار کا موڈل ہے کیا یہ موڈل نے آپ کے بچوں کو نوکریاں دی ہے کہ نہیں دی آپ کو کیا کیا فائدے ہوئے وہ گجرات کی جنتہ زیادہ جنتی تو یہ بتانے کے لئے آج میں آپ کے بیچ میں آپ لوگوں کے یہاں پر پہنچا تھا آپ سب کا بہت دنیا بہت آپ نے سمیہ دیا آپ کسی کو کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ کیا پہنچا آپ آپ پہنچا 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 سوال پہنچا 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 اچھا پہلا ہے آپ کے سوال کا جواب کہ ہم نے آمان بھی پارٹی کو ٹارگٹ کیوں کیا ہے میں نے کہا کہ دونوں پارٹی اے اور بی ٹیم کی طرح کام کرتی ہیں گجرات میں وستار پروک میں اگر گجرات کی بیجے پی کے بارے میں بتاؤں گا تو جمتہ جانتی ہے کہ بیجے پی نے ستائیس سال میں گجرات میں کیا کارے اور کام کی ہے میرے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جنتہ کو پتا ہے کہ آج ساڑھے تین سو کا جو سلنڈر آج ساڑھے پہلے تھا آج ساڑھے گیارہ سو آ ہو گیا ہے موڈی جی کے راج میں جو بیالیس روپے کا ڈالر تھا وہ آج بیاسی روپے کا ہو گیا ہے آج تیل کے باؤں دیکھ لیجئے آج سرسوں کے تیل کے دباؤں آج چینی کا باؤں یہ تمام چیزیں آج میں بتاؤں گا تو جنتہ سب جانتی ہے لیکن میں عام آدمی پارٹی کے لئے بارے میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ کرپے اس پارٹی کو بھی بیجے پی لے کر آئیے یہ چاہتی ہے کہ جو ہماری انٹین کومنسی ہے بیجے پی چاہتی ہے وہ راستے میں رکے کہیں نہ کہیں کانگریس پارٹی کو فائدہ نہ ہو اور جو ان کے کارنا میں تھے جو ان کے چٹھے تھے جن کے مادیم سے جن باتوں سے مادیم سے انہوں نے پنجاب میں سرکار بدائی تھی وہ آپ کو میں بتانے کے لئے آیا ہوں اس لیے میں عام آدمی پارٹی کی چرچہ زیادہ کر رہا ہوں رہی بات تیہار جیل کی تیہار جیل میں ایک گینگسٹر ہے جس کا دام ہے لارنس بشنوی جس نے سلمان کھان کو بھی دمکی دی ہوئی ہے جو ایک دو ہزار لوگوں کا نیچے گینگسٹر کا نیٹ ورک چلاتا ہے تھارہ تھارہ سال کے بیس بیس سال کے لڑکے جن کے ہاتھ میں گنز ہیں وہ مارتے ہیں پتہ نہیں چلنے دیتے ہیں جنہوں نے صدو موسے والا کو مارا ہے جنہوں نے رجانہ ہمارے وہاں پر اکسٹراشنز کے کیسز آتے ہیں جنہوں نے حالی نے سات دن پہلے ایک دیرا پریمی کو مارا ہے وہ کہتے ہیں کہ اب گنے گاروں کو اگر کوٹ سجا نہیں دے گی تو ہم دیں گے ایک تالیمان جیسا محول پنجاب کے اندر ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو مارتے قتل تو وہ پنجاب میں کرتے ہیں لیکن ان کو دلی پولیس پکڑ لیتی لیکن تیہاڈ سے وہ اپریٹ ہوتا ہے حالی میں آپ نے دیکھاؤ کہ تیہاڈ جیل آم آدمی پارٹی کے اندر ہے ہم چاہتے ہیں کہ بھئی اپریشن وہاں سے ہو رہا ہے دلی پولیس پکڑتی ہے یہاں سے بندہ مرڈر کرتا ہے ایسا لگتا ہے کہ دلی پولیس کو پتا ہوتا ہے کہ مرڈر کہاں ہونے والا ہے تو اس لیے میں نے آپ کو تیہاڈ جیل کا جکر کیا یہ پنجاب کے لوگ نہیں ہیں وہ لارنس بچنوئی کا جو رشتہ ہے وہ راجستان سے لیکن وہ واردات ہیں ساری پنجاب کے اندر ہو رہی ہیں تو اس لیے میں نے دونوں کوکٹیری میں کھڑا کیا تیسری بات آپ نے کہی ڈرگز کے لیے میں بلکل آپ نے صحیح سوال کیا میں تب بھی یہ بات کہتا تھا اس کا سمدھانے سے ہونا مشکل ہے میں نے اکالیدل کی سرکار تھی تب بھی ڈرگز کا ایک بڑا مدہ تھا ارتا پجاب بنا ایک مووی بنا ہمارے پنجاب کے اوپر پھر میں نے اپنی سرکار آئی اس میں ہم نے کوشش کی روکنے کی لیکن ہم رندر سنگھ مکھیا منتری تھے ہم روک نہیں پائے جو ستیا ہے وہ میں کہنا چاہوں گا میں نے اس بار بھی مکھیا منتری کو یہ لکھا ہے بھگوانت مان جی کو کہ بھئیہ آپ نے بہت بڑی بڑی باتیں کی تیجری بات صاحب نے آکے کہا باتیوں کو چرچہ کرنی چاہیے یہ بڑا مدہ اس کا سمادان کرنا چاہیے بہت سے لوگوں نے کئی ساری سلائیں دی کہ بھئیہ اوپی ایم کو آپ یوگ کرو پاپی ہسک لگاؤ سنٹھیک ڈرگز سے اگر بچنا ہے تو سو اس پرکار سے بلکل آپ کی بات صحیح ہے اس کا سمادان نہیں ہو رہا یہ بڑھتی جا رہی ہے اور اب نگلیگنسی اتنی ہے کیونکہ کمانڈ نہیں ہے نئے لوگ سرکار میں آگے جنہوں نے ایڈمیسٹریشن کبھی کیا نہیں ہے جو حالی میں کبھی گجرات آگئے کبھی وہاں رجانہ کسی پرکار کا کسی طرح کا کوئی کنٹرول نہیں رہا ہے لائن آرڈر بہت اچھا تھا ہمارے ہم نے ایٹی فورز کا دور دیکھا لیکن آج اس کی حالات بگرتے نظر آ رہے ہیں ہم پچھلے دور میں واپس جا رہے ہیں کہیں یہ نہ ہوگی بنجاب کے اندر وہی واپس کالے دن آ جائیں تو بلکل ڈرگز کے اوپر ہمیں بات کے بات کرنی چاہیے اور اس کا سمادہ نکل سکتا ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ارون کیجریوال جی اسی بات پر کیونکہ ایک تو ویکتی جھوٹے ہیں بات اسی بات کے اوپر اب اس کا چرچہ کر لیں کہ اگر پانچ سیٹ ہمارے کو آئیں تو وہ راز نیتی چھوڑ دیں گے ہم راز نیتی چھوڑ دیں گے نہیں تو وہ راز نیتی چھوڑ دیں گے یہ کھام کھا اسی پرکار سے جملہ ارون کیجریوال صاحب کرتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارچل کے اندر زیرو آئے گی اور اندر تین سیٹ یا دو سیٹ گجرات میں رہیں گی یہ میں کہہ رہا ہوں اب ارون کیجریوال جی کیوں کہہ رہے ہیں بی جے پی کو کیوں نہیں یہ بات کہہ رہے کہ اس بار ہم سرکار بنائیں گے ارون کیجریوال صاحب یہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ بی ٹیم ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کانگریس کو پانچ نہیں آئے گی یہ میں کہہ رہا ہوں آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اس بار سرکار جو کہجریوال صاحب کی ہوگی گجرات کے اندر اور گجرات میں بی جے پی کو پانچ سیٹ نہیں آئے گی کیونکہ وہ تو ہے ار ایس ایس کی ہماری بی جے پی کی بی ٹیم اس لیے وہ ہمارے سے ہی بٹھتے ہیں وہ ہمارا ووڈ شیر کھانے کے لیے آئے ہیں ہمارے لوگوں کو بہتانے کے لیے آئے ہیں جی anything else sir thank you sir thank you نہیں آپ رکھ لو آپ رکھ لو میٹرز والا بھی رکھ لو خیلو بھلے گا خیلو بھی